میرا روحانی رشتہ ہے میں اس دھوکے پر حضرت مولانا مبتی محمد اسماعیل کی مذہبت کرتا ہوں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا ساتھ چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں اپنے شہر کے تمام شہریوں کی عدالت میں آپ کے میڈیا کے ذریعے انصاف اور جو میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے میں اپنے شہر کی عوام سے انصاف کا طلبگار ہوں میں اصرفی ہوں میری نزبت جس مرکز سے ہے مالے گوہوں میں بہت اصرفی ہوں گے میں جس ادارے سے جس خانکہ سے جھٹا ہوں ابراہیم سیٹ نیسنل والے کے وقت اسے وال کمپاؤنڈ کے تعلق سے میں مبتی محمد اسماعیل سے درخواست گزاریس کرتا رہا اور وہ ہر ملطبہ اس کو کہتے تھے کہ کام ہو رہا ہے ابراہیم سیٹ دنیا سے چلے گئے وہ کام نہیں ہو پایا پھر یہ ایمیلے بن گئے اور انہوں نے کہا کہ سب کاغذات لا کے دو صدر صاحب اور دیگر ذمہ دار علماء اکرام نے ان کو کاغذات دیئے گالیباً ستمبر میں جب وہ عمرے پہ جا رہتے جس دن ہجار کھولی پہلی گلی کا سنگ و بنیاد رکھا گیا اس سے ایک گھنٹہ پہلے مبتی محمد اسماعیل اور وہاں کے شیکل حدیث مولانا اپتخال جامعی صاحب کے ہاتھ سے وہاں کا سنگ و بنیاد رکھا گیا اور وہ عمرے پہ چلے گئے اس کے بعد یہ تائے ہوا تھا کہ یہ کام ساجد عبد الرسید دیکھیں گے بہرحال ہم لوگ اس کام کو لے کر ساجد عبد الرسید سے رابطے میں تھے عراقین رابطے میں تھے اس کے بعد وہ کام نہیں ہو پایا تو مبتی صاحب سے میں نے کئی بار سکایت کی انہوں نے میرے سامنے کہا کہ ساجد عبد الرسید بہت کمینہ آدمی ہے اور اس نے اپنا جو کام تھا وہ پلٹا کر دوسری جگہ کر دیا بہرحال اتر بھائی میں وعدہ کرتا ہوں کہ وہاں تک آتی کرمن ہٹانا اور وہ کام کر کے دینا یہ میری جواب داری اور ذمہ داری ہے لیکن کچھ بات بن نہیں رہی تھی ابھی چند روز پہلے جیسے کہ صدر صاحب نے اور ذمہ داروں نے بتایا کہ کچھ معاملات کو لے کر وہ لوگ کارپروسن پہنچے اور وہاں پر یہ باتیں سامنے آئی صدر صاحب نے مجھ کو خود پھون پر بتایا مل کے بتایا کہ مکتی صاحب نے کہا ہے کہ ان کو تھپ تھپاتے رو وہ ایک دارال علوم ہے اللہ اور رسول کی تعلیم دی جاتی ہے اور یہ اپنے آپ کو نائب رسول کہتے ہیں وہ تو صرف نائب رسول کہتے ہوں گے لیکن میں ان کو پتہ نہیں کیا کیا بول کر خطاب کرتا تھا اور میں جھولی پھیلا کر عوام سے اٹھ کی بھیٹ مانگا گڑ گڑا کر گریہ زاری کر کلا پھاڑ کر لیکن یقیناً سہر دھوکہ کھا گیا کہیں نہ کہیں اس کا میں مجرم ہوں آپ کے میڈیا کے ذریعے میں اپنے شہر کی توام عوام سے اللہ اور رسول کا واسطہ دے کر معافی کا طلبگار ہوں کہ یقیناً میں بھی اور شہر کو لوگوں نے بھی بہت بڑا دھوکہ کھائے میں ان کے دارال خیر پر کہتا تھا کہ مجھے کوئی مقام اور منصب نہیں چاہیے اگر قوم و ملت کے لیے دارال خیر پر اتھر اسرفی کو جھاڑو دینا پڑے گا تو میں جھاڑو بھی دوں گا آپ لوگ گالبن اس بات کے گوا ہوں گے بہرحال اس ہاتھ سے نے میرے دل پر نستر مارا کیونکہ وہاں سے میرا روحانی رشتہ ہے میں اس دھوکے پر حضرت مولانا مکتی محمد اسماعیل کی مذبت کرتا ہوں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا ساتھ چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں کہ ایسے دھوکے باج کے ساتھ رہنا اپنی ملت کو دھوکہ دینا ہے میں نے زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ مکتی صاحب کو چھوڑ کر کہیں جاؤں گا میں کہتا تھا کہ اگر مکتی صاحب چھوٹے تو میں سیدھا گھر جاؤں گا لیکن مکتی صاحبی کہتے ہیں کہ خدمت خلق کے لیے سب سے بہترین راستہ سیاسی راستہ ہے تو میں اللہ سے رجوع ہوا دل مطمئن نہیں تھا ابھی بھی میں بتا نہیں سکتا کہ میری قیفیت کیا ہے لیکن اللہ سے رجوع ہونے کے بعد میرے دل نے چاہا کبھی سوچتا تھا کہ میں گھر واپس ہو جاؤں یعنی میں وہ سمالہ جیسے کانگریس تھا آج کی راستہ وادی کے ساتھ ہو جاؤں یعنی میری گھر واپسی ہو جائے لیکن اللہ سے رجوع ہونے کے بعد میرا دل ڈمار میرا روح میری زمیر نے یہ فیصلہ کیا کہ جس پارٹی کے جیالے ورکروں نے کبھی پاپ کے گھڑے کا کبھی بیٹریک لے کے باون کام کو ڈھونڈنے کا اس طرح کی تمام تر جد و جہد کرنے کے بعد ایک لاکھ سترہ ہزار سے زائد اوٹ جن لوگوں نے دکھایا دلوایا میں ان کے ساتھ تھا وہ میرے ساتھ تھے تو اگر عوام کو بچانا ہے اور واقعی میں ہمیں ملت کا اور ملکوں کا درد ہے تو میری سوچ بنی کہ میں سماج وادی پارٹی سے جھٹوں اور میں نے فیصلہ کیا اور میرا فیصلہ آپ کے سامنے ہے آپ سب کے سامنے میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ زندگی کی آخری سانس تک میں خانوادہ نحال احمد کے زیر سایہ پروان چڑھنے والے لوگوں کے ساتھ چاہے ان کے ورکر ہوں یا گھر کے لوگوں وفاداری دیانتداری ایمانداری سے چلوں گا صرف اس مقصد کے لیے کہ میرے شہر کا بھلا ہو ملت کا بھلا ہو میں انشاءاللہ تعالی ایک معمولی وہ مجھے سرپرست تو مانے جو بھی مانے لیکن انشاءاللہ تعالی عمر میں میرے سے بہت چھوٹے ہیں لیکن اللہ نے ان لوگوں کو ایک مقام دیا ایک کرسی دیئے اور میرے والی صاحب اللہ الرحمہ ہمیسہ کہتے تھے جس کی کرسی ہے اس مقام اور ان منصب کے مطابق ان کو ماننا چاہیے تو وہ میرے لیڈر ہے محترمہ محترمہ سان اہند صاحبہ محمد مستقیم محمد مصطفی المعروف مستقیم ڈکنیڈی اور ان کے سرپرستی کرنے والے ساجدہ میڈم صاحب اور تمام ورکر نیال صاحب کے میں سب ان سب کے ماتحت رہ کر کام کروں گا اس مقصد کی تحت کہ میرے شہر کا بھلا ہو ملت کا بھلا ہو یقیناً اس بات کا مجھے احساس ہوتا تھا لیکن میں بہت مرتبہ مصورہ بھی دیتا تھا کہ ہم کو ایسا کرنا چاہیے ہم کو ایسا کرنا چاہیے بس یہ ہوتا تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ بس ابھی چیراغ رگڑا جائے گا اور جنات آج ہی رو جائیں گے دیکھئے میں نے شہر کی عوام سے معافی مانگا اس بینہ پہ کہ مجھے لگ رہا تھا کہ شہر کی عوام کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے ڈائیمنڈ کارپیٹ ہمارے ہوا کارپیٹ کراس ہیٹ لون ریلو یالا کارپیٹ ہول سیل ریٹ میں دیا جاتا ہے ہمارا پتہ یاد رکھیں مصطفہ بنگار بازار ڈائیمنڈ کارپیٹ ڈائیمنڈ کارپیٹ